السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی دوستو آج میں آپ کو ایک بہتی مفید اور بہتی اہم ایپ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں یہ ایپ نماز سے ریلیٹڈ ہے اور اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے ہمیں گوگل پلے سٹور میں جانا پڑے گا اس ایپ کا نام ہے سلاتک سلاتک کا مطلب ہوتا ہے عربی میں آپ کی نماز یعنی ہم اپنی نماز کی کیسے فکر کریں ہمیں نماز کے اوقات کا کیسے پتا چلے اس کے لیے یہ ایپ بہتی زبردست ایپ ہے تو ہم گوگل پلے سٹور میں چلے گے یہاں پر ہم نے کیا ٹائپ کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے ٹائپ کرنا ہے عربی میں بھی کر سکتے ہیں انگلیش میں بھی لیکن اکثر لوگ انگلیش میں یوز کرتے ہیں اس لیے میں انگلیش میں لکھے بتا دیتا ہوں آپ کو سپیلنگز یہ دیکھیں آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے اس پر کلک کریں گے اس پر جب ہم نے کلک کیا تو اس میں بہت سے آپ کو ایپ سے نظر آئیں گے یہ دیکھیں آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں لیکن اس میں یہ جو سب سے اوپر والا یہ جو سب سے اوپر والا ایپ ہے یہ جو گرین اور وائٹ کلر میں ہے جس کے دس ملین ڈالوڈ ہیں اور فور بوائنٹ سیون اس کی ریٹنگ ہے اور ون ملین ریوز ہیں یعنی ون ملین اس کے بارے میں لوگوں نے فیڈ بیک دی ہے ون ملین لوگوں نے تو اس پر ہم انسٹال پر کلک کریں گے اس کو ہم انسٹال کر لیں گے اور یہ ایپ جو ہے اس کی یہ اتنا زیادہ جو نہیں ہے تقریبا ستائیس پوائنٹ جو یہ چونسٹ ہے چونسٹ ایم بی کا یعنی اتنا بڑا بھی ایپ نہیں ہے بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں لے گا تو اس کو ہم نے ڈالوڈ کرنا ہے اچھا اب اس کے بارے میں جب تک یہ ڈالوڈ ہوتا ہے میں آپ کو ایک دو باتیں بتا دوں اس میں کون کون سا فیوچر ہے اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم اگر کسی جگہ ایسی جگہ پر موجود ہیں کہ ہمیں وہاں کا پتہ نہیں ہے اس شہر کا یا ہم سفر میں ہے کہ یہاں پر کس وقت نماز کا وقت ہوتا ہے ازان کا وقت کب ہوگا تو اس کے لیے ہمیں صرف کیا کرنا ہوگا اس میں دو تین آپشن ہیں اس میں مینویل لوکیشن سسٹم بھی ہے اور آٹومیٹک بھی ہے ہم آٹومیٹک اگر لگا دیں گے تو ہمیں یہ بھی ایک تو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ہم جس علاقے میں ہیں اس علاقے کا نام کیا ہے یہ جگہ کونسی ہے اور دوسرے نمبر پر وہاں جب ازان کا وقت ہوگا تو وہ ہمیں بتا دے گا کہ یہ آپ جہاں پر ازان کا وقت ہو چکا ہے دوسرے نمبر پر اس میں ازان کا فیچر یہ ازان بھی ہے یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ جیسی نماز کا وقت شروع ہو تو ازان ہو جائے تو آپ کو ازان جو ہے فوراں ازان کا الارم بلے گا بجے گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ازان ہو رہی ہے اور نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی خوبی اس میں یہ ہے کہ یہ ایب جو ہے اگر آپ کسی ایسی جگہ پر موجود ہیں جہاں پر آپ کو قبلے کا پتہ نہیں ہے کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ قبلہ کہاں پر ہے تو اس ایب کے ذریعے آپ قبلہ بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ قبلہ کس سمت ہے اور قبلہ کس طرف ہے تو یہ جو ایب ہے بہت ہی زبردست ایب ہے اور جو ہے اس ایب کو یعنی میں نے بہت زیادہ مفید پایا خصوصی طور پر سفر میں اس کا جو ہے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے کیونکہ یہ جب بندہ مسافر ہوتا ہے تو بعض اوقات کسی جگہ پر ایسی جگہ پر ہوتا ہے جہاں پر وہ جو ہے کسی سے پوچھتا ہے کہ بھئی نماز کا وقت کب ہوگا اور کئی کافی چیزیں ان کو پوچھنی پڑتی ہیں تو اس ایب کی مدد سے اس کو کافی چیزوں میں سہولت ملتی ہے تو یہ ایب ابھی انسٹال ہو رہا ہے اس کو ہم اوپن کریں گے اور اوپن کرنے کے بعد میں اس کو جو ہے یوز کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ ایپ ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے ابھی ہم اس کو اوپن کریں گے یہ اوپن پر ہم نے کلک کیا یہ دیکھیں اس میں لینگویجز آ رہی ہیں میں تو عام طور پر عربیہ یوز کرتا ہوں لیکن آپ کے لیے میں انگلیش پر کلک کر دیتا ہوں اور تاکہ آپ کو بتا چل سکے کہ یہ کوئی بھی لینگویج آپ اس میں صرف یہ نہیں ہے یہ تین چار پانچ لینگویج ہیں یہ بھاشا انڈونیشن لینگویج بھی ہے میں ترکی لینگویج بھی ہے عربی بھی ہے اور انگلیش بھی ہے اور فرنچ بھی ہے تو انگلیش پر میں کلک کر دیتا ہوں یہ میں انگلیش پر کلک کر رہا ہے اب یہ جو ہے یہ میری لیکیشن آٹومیٹکلی سیلیکٹ کر رہا ہے یہ بھی بتائے گا کہ بھئی آپ اس وقت کہاں پر یہ آٹومیٹکلی طور پر ہو جائے گا اور اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ انٹرنیٹ سے نہیں چلتا انٹرنیٹ کے بغیر بھی آگا اگر آپ اس کو چلائیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے انٹرنیٹ کے بغیر بھی آپ کی سیٹی کی لوکیشن جو وہ آپ کو بتا دے گا یہ دیکھیں بھئی یہ لوکیٹ ہو رہی ہے یہ اوکی ہو گیا اب یہ دیکھیں اس نے مجھے بتایا کہ آپ اس وقت لاہور میں ہیں اب یہ دیکھیں آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا فجر کا جو ٹائم یہ بتا رہا ہے تین بج کر انیس منٹ پر شروع ہوتا ہے آج جو ڈیٹ ہے سب سے پہلے ڈیٹ کو دیکھنے منڈے ہے چوبیس جون دوزار انیس ہے اور بیس شوال چودہ سو چالیس ہجری ہے یعنی اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کو یہ نہ صرف ڈیٹ دیکھنے میں فائدہ مند ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ چاند کی تاریخ کمی تاریخ جیسے ہجری تاریخ کہا جاتا ہے وہ بھی آپ کو بتائے گا کہ یہ سن اسلامی سن ہجری کا کون سا دن ہے اور اس کی کیا ڈیٹ ہے کون سا مینہ ہے اور پھر سن رائس آپ کو بتائے گا یعنی سورج کے سلکت تلوی ہوتا ہے تو یہاں پر چار بج کر انسٹمنٹ آ رہا ہے زور کا مطلب یہ زور کا مطلب ہے کہ جب زور کا وقت شروع ہو یعنی بارہ بج کر پانچ منٹ پر یہاں زور کا وقت شروع ہو جاتا ہے وہ اب اپنی مرضی ہے کہ پون ایک بجے نماز پڑی جائے ایک بجے پڑی جائے ڈیٹ بجے پڑی جائے عام طور پر ڈیٹ بجے ہم پڑی جاتی ہے پھر اثر کا وقت پانچ بج کر دو منٹ پر شروع ہوتا ہے اور ایک اور مزید کی بات آپ کو کہا ہے یہ بتاؤں ابھی وقت ہوا ہے چار بج کر پینتیس منٹ یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا یہ یعنی یہ بتا رہا ہے کہ پانچ بج کر دو منٹ پر وقت شروع ہوگا اور ستائیس منٹ ابھی باقی ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ستائیس منٹ آگے لکھیں گے آنے کہ ابھی ستائیس منٹ باقی ہیں اثر کی ازان کا وقت شروع ہونے میں تو یہ بھی بہت زبردست چیز ہے یہ اس سے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے اور یہ مغرب کا اور شاہ کا وقت آ رہا ہے یہ ہو گیا پہلا دوسرے نمبر پر ہم یہاں پر کلک کریں گے یہ جو سیکنڈ ہے اس پر ہم کلک کریں گے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اتھان یعنی ازان ریمینڈرز ٹھیک ہے اب ازان میں یہ دیکھیں یہ سامنے فجر لکھی ہوئی ہے یہ جو ریڈ کلر کا یہ نشان نظر آ رہا ہے اسے اون ہوتا ہے یہ اگر ہم اس کو بند کرنا چاہیں کہ بھئی ہم فجر میں ہمیں صرف نوٹیفیکیشن شو ہو ازان نہ ہو تو اس کے لئے ہم یہ ایسے کلک کریں گے یہ دیکھیں صرف نوٹیفیکیشن تو آئے گا لیکن ازان نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور اگر ہم اس کو کلک کر دیں گے یہ جو ریڈ کلر نظر آ رہا ہے تو یہ ووئس کا سا سنڈل جو بنا ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ نہیں ابھی یہ نہیں ازان ہوگی پھر ظہر میں بھی ظہر کے وقت میں بھی اثر میں بھی مغرب میں بھی عشاء میں بھی اور سن رائس میں چونکہ ازان نہیں ہوتی اس لئے ازان نہیں لگائی ورنہ آپ لگانا چاہے لگا لیں اچھا اب ازان میں اوپر ہم نے یہاں کلک کرنا ہے ازان کلک ہر یہ اوپر والے پہ کلک کیا یہ دیکھیں جب کلک کیا اب اس میں اب آپ جو ازان دیکھنا چاہتا ہے فجر ہے اس میں آپ کلک کر دیا ہم نے اب اس میں بہت سی ازانیں آ رہی ہیں اس میں آپ دیکھیں یہ ازان مکہ ہے ازان مدینہ ہے ازان مغرب میں جو جو آپ دیکھنے چاہتے ہیں جو بھی ازان لگانا چاہتا ہے میں نے مثال دور پر یہ ازان مکہ اس پر سیٹ کر دی ہے یہاں سے آپ سن بھی سکتے ہیں ازان مکہ میں نے لگا دی ازان مکہ لگانے کے بعد اب میں جو ہے یہ اس کے یہاں پر جاؤں گا بیک کلی کر دیا یہاں ازان مکہ سیلیکٹ ہوگی اب زور کے لیے میں نے سیلیکٹ کر لی یہ ازان سیلیکٹ ہوگی ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ اثر میں مغرب میں شامعہ جو بھی آپ لگا لیں یہ بیک چل گئے یہ ہو گیا آپ کا یہ دو فیچر ہو گئے یہ میں نے مختصر آپ کو بتا دی تیسری چیز اس میں جو ہے ہم یہ جو تیسری چیز نیچے نظر آ رہی ہے آپ کو یہ گول سی اس پر کلک کریں گے یہ نیچے یہاں پر کلک کیا اب آپ یہ جو ریڈ کلر کا جو نظر آ رہا ہے نشانسہ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کیبلہ کی طرف ہے یہ دیکھیں میں مگل کو گھمارا ہوں کہ کیبلہ کا بتا دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیبلہ بھی بتا رہا ہے کہ جس طرف ہے یہ دیکھیں یہ سامنے کیبلہ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ڈسٹینس ہے وہ بھی بتا رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت میں فروز والے میں ہوں اور یہ سیڈیم میں یہ ہے تو یہ بہت زبردہ چیز ہے اس سے آپ کیبلہ بھی معلوم کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ کیبلہ کی طرف یہ گھوم رہا ہے تو بہت امیدہ دوستو آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور اس سے بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی ارائے کا ضروری ظہار کریں کہ بھئی یہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی اور آپ کو اس آپ سے کتنا فائدہ ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور دوستوں تک بھی یہ نکی کی بات پہنچ سکے